تو اس وقت ہم ڈلی پولیس ہیڈ کوارٹر پر ہیں آپ دیکھ رہے گی کتنی بھاری بھیڑ ہے چھاتروں کی جینیو سے ہی نہیں بلکہ ڈلی کے الگ الگ یونیورسٹی سے اور کالیجز سے چھاتر یہاں پر پہنچے ہیں اتروں کے اندر غصہ ہے اور اس بات کو لے کر غصہ ہے کہ یونیورسٹی کے کمپس کے اندر کیسے اے بی بی کے چھاتر گھوستے ہیں اور اس کے بعد لاتھیا برساتے ہیں اور بلکہ چھاتروں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اس میں صحیح یوگی بنتی ہے یہ بہت ہی ڈینجرس اور قطرناک سیچویشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس پورے معاملے جینیو میں آج کیا ہوا اور حقیقت معنی میں یہ چھاتروں کا آکروش ہے اور پولیس ہیڈ کوارٹر پر جو اتنی بڑی سنکھیا میں چھاتر جمع ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے ای بی بی پی کے لوگوں نے کیا کیا اے بی بی پی کے لوگ آپ لاٹھیا لے کر بچانے کیلئے کوئی کام نہیں کیا پولیس وہ وہ اسٹوڈیوشن ہے جو امپارشل ہے جو اسٹیس سپونسرڈ ہے اور اس کو لوگوں کی رکشہ کرنی چاہیے ڈیفینس میں آنا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے ای بی بی پی کے لوگوں پاس ساتھ دیا اور آئیشی گھوز بھی گھائل ہے اور ٹراما میں ہے اور کتنے ای سٹوڈینٹس جیلیوں کے ٹراما سینٹر میں ایمز کے ٹراما سینٹر میں ایڈمیٹ ہے دلی پولیس سارے گنڈے بن گئے ہیں لاز جامیہ سے جب سے کریٹ ڈاؤن ہوا ہے یہ سوچ رہے کہ چھاتر آواز اٹھا رہے ہیں وہ چھاتر کو ڈبائیں گے اس کے بعد سیویل سوسائٹی کو ڈبائیں گے یہ ابھی کیمپس کھولا ہے سارے پیرنس کو کال کر کے ایڈمیسٹریشن بھولا رہے ہیں بھولانے کے بعد ابھی کیا کر رہے کہ پیرنس کو بچوں کو آنے نہیں دیں گے جو روڈوں پہ آواز اٹھ رہی ہے وہ انورسٹری سے دبانا چاہ رہے ہیں اور یہ جو لنپٹ بن کے ہیں نا دلی پولیس وہ ہمیسٹا کا چٹوارا ہے ان کے ہوم مینسٹر وہ آرڈر دے رہے ہیں ان کو مڑوانے کے لیے اور جس کنٹری میں ہم رہے ہیں وہ بٹوارہ کر رہے ہیں سٹوڈن کے بیچ میں تو آج جینیو میں جو ہوا ہے جیس طریقے سے جینیو کے اندر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ تھا کہ آج کا جو ڈیٹ ہے مطلب 5th جینوری تک آپ کو ریجسٹریشن نئے سیمیسٹر کے لیے کروا لینا ہے لیکن سٹوڈنٹ اپنا ریجسٹریشن بائی کار رہے تھے وہ بائی کار اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے بولا تھا جب تک پی ہائی رول بیک نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم لوگ ہمارا ریجسٹریشن نہیں کروائیں گے فل ہمیں پی ہائی کا رول بیک چاہیے لیکن ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ مطلب جس طریقے سے جینیو کا بائی سٹانسلر جو ہے وہ بی جے بی ہے اور بلکل وہ ہے بھی پرو بی جے پی جس طریقے سے انہوں نے پرمیشن مطلب پولیس کو پرمیشن دے دیا کہ آپ اندر جائیے اور جس طریقے سے ایڈیو پی کے گنڈے اور آر ایس کے گنڈے کیمپس کے اندر گوسی ہے اور ان کے چہرے کے اوپر کبر لگا ہوا ہے گاڈ کچھ نہیں کر رہے ہیں پری پلنٹ طریقے سے بلکل دکھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے مطلب جینیو ایڈمیسٹریشن مومنٹ کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس میں صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس مکدرشک بنی رہی اور ان کے سامنے میں شاتر کی کٹائی ہوتی نہیں مکدرشک سے زیادہ بنی رہی بلکہ اس نے سپورٹ کیا پورا ای بی بی پی کے گونس کو اس نے پورا سپورٹ کیا انہیں جو کرنا تھا وہ کرتے رہے اور وہ ساتھ دیتی رہی اس نے انسائٹ کیا ایتنے سارے بھری چیزوں کو پولیس نے پورا ساتھ دیا ای بی بی گونس کا ای بی بی کے گونڈوں کا بہت سیریر سالات ہے کروشیل بہت بہتی کریٹیکل سچویشن ہے جو ان کا یہ جو چاہتے تھے نا کہ اس کو ختم کرنا ڈر ڈوئنگ دس ویری افیشنٹ لی اسٹوڈین کے بیچ میں باتوارا ہے آج کی کنڈیشن باتا ہے آج آج کا کنڈیشن کیا ہوا ای بی بی کے گونڈے پورا جینیو میں گھما باہر سے بھی لے کے آئے اور ایک وہاں کا لوکل لیڈر بھی ان کو لے کے اندر آیا لوک کیا انیورسٹی کو اور اندر گھرگو کے سب کو مارا ایمن کی جو ای بی پی کے جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں میں ڈنڈا ہونڈا لے کر کے لڑکیوں کو بھی مارا ہے اور اس طرح کی جو برورتہ کر رہے ہیں کس دیس میں ہم لوگ لے رہے ہیں یہ جانا چاہ رہے آپ سے اس کے پہلے ہم نے جامیاں پر لاتھی چارج دیکھا جینیو کے چھاتروں پر بھی لاتھی چارج ہوا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے آج ہوا ہے کہنا چاہ رہے اس دیس کے جو چلانے والے تھکے دار ہمارے ای بی بی گونڈیا اور ہمارے جو پی ایم بنے ہوئے ہیں وہ اس دیس کو نہیں چلا رہے ہیں وہ ایک کیپیٹلیس مائن کو چلا رہے ہیں اور ہندو توا فور جو ان کے جو گاندی کی جو ہتیارے تھے جس کو پوجھ رہے ہیں ان کے آئی ڈیلیجی کو ابھی سیٹ کر رہے ہیں اسی چیز کو وہ نیریٹیب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹریڈان باہر نہ لکھ لے درے اور در کے اپنے کیمپیس سے باہر نہ لکھ لے وہ اسٹریڈان پر اسی لئے تارگیٹ کر رہے ہیں کہ اسٹریڈان خاص کر کے جینیو کا یہ پرمپر آنا ہے کہ وہ روڈوں پر اترتے ہیں آج جامیاں کے اسٹریڈان روڈوں پر اتر رہے ہیں وہ دیو میں بھی اس سے پہلے برورتہ کیے وہ لارٹی چارج کیوں کریں گے آپ دیکھیں بہت ساری پروفز ہیں ہم لوگوں کے پاس ہم لوگوں نے واتس اپ کا سکرینٹ شوٹس اور بہت ساری گروپز میں دیکھا ہے کہ انہوں نے بولا ہے ڈیلی پولیس کچھ نہیں کرے گا وائس چانسلر ہمارے ساتھ ہے اور ان کو کبھی سویمنگ پول والے راستے سے گھچا رہے ہیں کبھی جو ڈیلیف پرومینول کی طرف سے جینیو کے اندر انٹری کا راستہ ہے وہاں سے گھچا رہے ہیں اور یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سویمنگ پول کے روڈ پر ہے تو آپ وہاں سے انٹری کر لیجی تو یہ کلیرلی دیکھ رہا ہے کہ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور پولیس ان کے ساتھ ہے اور ڈیلی پولیس کا یہ جو ابھی جو چل رہا ہے ہمارا یہاں پر کوئی نیا پروٹیس نہیں ہے ڈیلی پولیس کا یہ مطلب آریس کی طرف میں جو ان کا سولیڈیریٹی اپنا دکھا رہا ہے رییلیٹی وہ کوئی نیا نہیں ہے دیکھی یہ گھبرا گئے ہیں بلکل تو ان لوگوں نے سوچا کہ ابھی پورا ڈیورٹ کرے جینیو کو مطلب پورا دیش میں جس طریقے سے ریجسٹنس آ رہا ہے تو ان لوگوں نے اپنا یہ پلانک کیا کہ ہم لوگ جینیو پر اٹیک کریں گے تو جس طریقے سے ان کے پاس گودی میڈیا ہے وہ بولے گا کہ جینیو تو انٹی نیشنل ہے جینیو تو یہ ہے لیکن جینیو پچھلے 65 دیز سے اپنے ایشیوز پر رکا ہوا ہے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہم لوگوں کو سستا سکھیا اس لیے چاہیے جب تک سکھیا کا ہم لوگوں کو مطلب راستہ ہم لوگ نہیں اپنائیں گے تب تک دیش نہیں بڑھے گا اور جنتہ ہمارے ساتھ ہے دنیا بھر کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا کے مادیم سے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے جینیو کی سیچیویشن کیا ہے اور کیسے اس کو دیکھا جائیں ہم یہ سوشل سیسائیٹی اور دنیا بھر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اس دیش کی مستقبل کے لیے اس دیش کی فیوچر کے لیے اور اس کے علاوہ سوشل سیسائیٹی سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان گنڈوں کو جواب دیجئے یہ تیس پرسن جو بنے سرکار جو بنائے اس دیش پرسن کو جواب دیئے اور دیش کو بچائیے چھاتر کو بچائیے انگیسیٹی کو بچائیے جس سے ہمارا وویس بیلڈ اپ ہوگا کیونکہ دیش کا عارتی اتنا خراب خاصتہ میں چل رہا ہے اس پر وہ باتیں نہیں کرنے دے رہے وہ اسی لئے کریک ڈین کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سوال نہ پوچھیں سوال پوچھنے ہیں